تو کتنا بڑا بینفیٹ ہے دیکھئے بھنگ بننے کا مطلب لیکن یہاں شد بھنگ بننا پڑے گا لازمہاراج کتنا تب اکیس پیڑیاں تریں گے اور شد بھنگ نہیں بنیں گے تو کم ہوگا لیکن ہوگا ضرور تین پیڑیاں تر جائیں گے سات پیڑیاں تر جائیں گے کچھ تو بینفیٹ ملے گا اور اگر کب سے کب آپ کے مادہ پیٹایاں وہ تر جائیں گے وہ تو تری جائیں گے پکا لیکن اگر شد بھنگ بنیں گے تو کیا ہوگا اکیس پیڑیاں تر جائیں اب پلان مارا کی دیا دیکھئے کیا کمپیشن ہوں گا کہ ان کے پتا جو ہے انہوں نے کتنا پریاس کیا ان کو مارنے کے لیے لیکن پلان مارا کہتا ہے کہ شوا کر دو بھگتوں تھاکور ایک اور ادھارم دیرے حرداز تھاکور کا جن کو جلاد پکڑ کے لے گئے اور بائیس بزاروں میں پیٹ رہے ہیں اور جلاد کہتا ہے مر کیوں نہیں رہا ہے تو مر کیوں نہیں رہے ہو لواب ہماری پتنیوں کو ودوہ bنا دے گا کازی ہماری پتنیوں کو ودوہ بنا دے گا مر کیوں نہیں رہے ہو تو حرداز تھاکور کیا کہتا ہے آپ چنتہ نہ کرو آپ کی پتنیاں ودوہ نہیں بنیں گے میں کود جاتا ہوں گنگا جی میں تو حرداز تھاکور گنگا جی میں کود ہوئے ان کو بچانے کے لیے عیسیٰ مسیٰ کا ادھار مجرے رہے ہیں بھگتوں تھاکور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو عیسیٰ مسیح کو سولی میں چڑھایا گیا عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں ہی پتہ پرمیشور یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ ماف کر دیجئے تو اس کا مطلب کیا ہے جب تک ہمارے ہردے میں دیا کی بھاونہ نہیں آئے گی ہم بھگوان سے دیا کی اچھا نہیں کر سکتے ہیں دیا کی آشانہ کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھگوان ہمارے اوپر دیا کریں تو ہمارے ہردے میں بھی انہے لوگوں کے لئے دیا ہونے چاہی وہ شما کی بھاونہ ہونے چاہی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بھگت ہم سے سنتے نہیں ہیں یا ہماری بات نفسوں کے کئی اور چلے جاتے ہیں ہم اسے بات کرنا بند کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کٹھوڑتا جو ہے اس پرگار کی کرونا نہ ہونے کی کارن جو ہے ہم پورے جیوان بر جو ہیں کنشتہ وسطہ میں ہی رہتے ہیں لیکن جو پرلاغ مہارج جیسے جو مہا بھاگوت ہے جو وعشنو ہیں وہ ہمیشہ شما کی بھاونہ رکھتے ہیں اور شما کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں جیسے کوئی شرناغت ہوتا ہے ایسے وعشنو جو ہے ترنت ہی شما کر دیتے ہیں یہ بھاو ہے یہ پرلاغ مہارج کا جو ہے ان کی مہمہ ان کی محالتہ ہے تو اس لئے بھوا اندر سنگھ دیو نے کہا کہ جو پرلاغ مہارج کے چردوں کو سمنھنے کا پریاست کرے گا پرلاغ مہارج کے پچنوں پر چلنے کا پریاست کرے گا تو کیا ہوگا اس کو بھاوان کی شردوں ملے گی بھاوان کے چردوں میں شد بھکتی پرابت ہوگی اس کو تو اس طرح سے بھاوان نرسنگ دیو بتا رہے ہیں ہمیں بھی آشروات دے رہے ہیں بھاوان نرسنگ دیو اس طرح سے پرلاغ مہارج کے مادیم سے تو اس طرح سے پرلاد مہاراج کو تو بھوان نے بہت سارے بینیٹشنز دینا چاہے تھے مکتی ہسٹ پرکار کی صدیان اوچھے لوگوں کو میں جا کے رہنا کئی پرکار کا اشور دینا چاہے لیکن پرلاد مہاراج نے کہا یہ سب نہیں چاہیے مجھے یہ سب جو ہے ان کو دیجئے گا جو بہپاری ہیں میں بہپاری نہیں ہوں میں وڑک نہیں ہوں تو اس طرح سے پرلاد مہاراج نے ایک بہت سندر ایک اور پراتنہ کی تھی ایک اور چیز جو انہوں نے بھانگی تھی کیا بھانگی تھی جانتے ہیں پرلاد مہاراج نے انہیں کہا کہ پرلاد مہاراج کہتے ہیں اے بھگوان میں ایک ایک کر کے بہت دیگچہوں کی سنگتی میں آنے سے سمانے لوگ کا نکومن کرتے ہوئے سرپوں کے اندھے کوئے میں گرتا جا رہا تھا کنتو آپ کے داس نارد مونی نے کربا کر کے مجھے اپنے ششی کے روپ میں سویکار کر لیا اور مجھے یہ سکشہ دی کہ اس دیبِ بد کو کیس طرح پراب